اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو بلکل آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو باقی کے سٹورنٹس ہیں وہ اپنی رول امبر سپس کیسے اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بلکل اس سے پہلے میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کس طرح سے اپنی رول امبر سپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے لیکن وہ جو ویڈیو تھی وہ صرف اور صرف ان سٹورنٹس کے لیے تھی جن سٹورنٹس تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس کے علاوہ باقی جو سٹورنٹس ہیں جنہوں نے کیم یو سلیکٹ کی ہے یا زلفکار علی بھٹو شہید یا جناہ میڈیکل یونیورسٹی تو آپ لوگوں نے جو بھی یونیورسٹی سلیکٹ کی تھی تو آپ کی جو امڈی کیٹ کی رول امبر سپس ہیں وہ بھی آپ کی اسی سلیکٹڈ یونیورسٹی کی افیشل ویب سائٹ پر دیکھنے کو ملیں گی تو وہاں سے آپ اپنی رول امبر سپس یا ایڈمیٹ کارڈز کو ڈاؤنلوڈ کر س سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھا اپنے براؤزر کی طرف تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اپنے کروم براؤزر پہ اور یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ویب سائٹ اوپن ہے وہ ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کی تو اس ویب سائٹ سے صرف اور صرف وہی سٹورنٹس اپنی امڈی کیٹ کی رول امبر سپس یا ایڈمیٹ کارڈز ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے جنہوں نے اپنے اپلیکیشن فارم میں یونی اپلیکٹڈ یونیورسٹی تھی اس کی ویب سائٹ پہ دیکھنے کو ملیں گے تو اب یہ جو ویب سائٹ تھی اس پہ میں نے کمپلیٹ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو ویڈیو آپ کو سکن پہ بھی شو ہو رہی ہوگی اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اس ویڈیو کا تو آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایچ ایس کے سٹورنٹس کس طرح اپنی رول امیسپس کو یا ایڈمیٹ کارڈز کو ڈاؤنلوڈ کر سکت دی ہے تو اگر آپ اپنی رول امیسپس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنی سیکنڈ ویب سائٹ کی طرف تو یہاں پہ ماری جو سیکنڈ ویب سائٹ ہے وہ ہے شہید زلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلامواد تو یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی آپ کے ایمڈی کیٹ کے رول امیسپس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے تو یہاں سے بھی آپ اپنی ایمڈی کیٹ کی رول امی سٹیپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویب سائٹ سے کون کونسے سٹیونٹ اپنی رول امیسپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے نمبر پہ وہ سٹیونٹ جنہوں نے اپنے اپلیکشن فارم میں شہید زلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو سیکٹ کیا تھا اور سیکنڈ نمبر پہ وہ سٹیونٹ جنہوں نے فیڈرل سیکٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ازاد جمہو کشمیر کے سٹیون سٹیونٹس ہیں وہ بھی اس ویب سائٹ سے اپنی رول امیسپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو انٹرنیشنل سٹیونٹس تھے جنہوں نے اپنے وینیوز دبائی یا سعودی عربیہ سیلیکٹ کیے تھے تو ان کی جو رول امیسپس ہیں وہ بھی اسی ویب سائٹ پہ موجود ہیں تو انٹرنیشنل سٹیونٹس بھی اسی ویب سائٹ پہ آ کے اپنی رول امیسپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ سے اپنی رولوں میں سب سے کو کیسے اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب ویب سائٹ کو میں اگین یہاں پہ ایک دفعہ ریفریش کروں گا تو یہاں پہ میں نے ویب سائٹ کو ریفریش کر دی ہے تو آپ لوگوں نے ریفریش نہیں کرنا تو آپ جیسی ویب سائٹ کو اوپن کریں گا تو آپ کے سامنے ڈیریکٹ سے یہ نوٹفکیشن آ جائے گا تو اس نوٹفکیشن میں جو سیکنڈ نوٹفکیشن ہے جس میں لکھا ہوا ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ فور میڈیکل اینڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسی اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو چکا ہے تو جس میں لکھا ہوا ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ ایڈی کا 23 تو اب اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو اپشن دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلا جو اپشن ہے وہ ہے فار نیشنل ایپلیکنٹ اور جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے فار انٹرنیشنل ایپلیکنٹ تو نیشنل اور انٹرنیشنل ایپلیکنٹ یہاں سے اپنی رول نوبر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ سب سے بہلے اگر بات کیجائے نیشنل ایپلیکنٹس کی تو نیشنل ایپلیکنٹس میں کون کون سے سٹوڈنٹس آتے ہیں تو آلرڈی میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنے اپلیکشن فارم میں فیڈرل چوز کیا تھا یا آزاد جمع کشمیر یا اس کے علاوہ گلگت بلتستان تو ان پروینسز کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے اپنی امڈی کیٹ کی رولم سیپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر سیکنڈ نمبر بات کیجئے انٹرنیشنل اپلیکنٹس کی تو انٹرنیشنل اپلیکنٹس کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ اگر آپ نیشنل سٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے نیشنل سٹوڈنٹس پہ کلک کرنا ہے اور جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پہ لکھا ہوئے انٹر یور سینیسی اور پاسپورٹ نمبر تو یہاں پہ آپ نے اپنا سینیسی نمبر انٹر کرنا ہے اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسی پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ایڈمیٹ کارڈ یا رول نمبر سلپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اب یہاں پہ اگر بات کی جائے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی تو وہ بھی یہاں پہ آئیں گے اور جو سیکنڈ آپشنس کو سلیکٹ کریں گے تو سیم وہی ونڈو ان کے سامنے بھی اوپن ہو جائے گی تو انہوں نے بھی اپنا سینیسی نمبر یا پاسپورٹ نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور انٹر کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بھی ایزیلی اپنی رول نمبر سلپس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری سیکنڈ ویب سائٹ جس پہ امڈی کیٹ کی رول نمبر سلپس آویلیبل ہیں تو اب بڑھتے ہم اپنی تھرڈ ویب سائٹ کی طرف جو کہ ہے جناس سیند میڈیکل یونیورسٹی اب وہ سٹوڈنٹس جو سیند سے بلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی اپلیکیشن فارم میں جناس سیند میڈیکل یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا تھا تو وہ سٹوڈنٹس جہاں سے آ کے اپنی امڈی کیٹ کی رول نمبر سلپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی سیند کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے بھی سیند یہی جنورسٹی سلیکٹ کی ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے اس کے افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ لکھاوا امڈی کیٹ سیکشن تو آپ نے امڈی کیٹ سیکشن پہ کلک کر دینا ہے تو جیسی امڈی کیٹ سیکشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا تو اس کو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو دو اناؤسمنٹس دیکھنا کو ملیں گی تو جو سب سے پہلے اوپر جو لیٹسٹ اناؤسمنٹ جو کہ 30 اگست کو ہوئی تھی تو اس میں لکھاوا ڈاؤنلوڈ جو اور امڈی کیٹ 23 ایڈمیٹ کارڈ تو اس کے یہاں پہ اینڈ پہ لکھاوا ڈاؤنلوڈ تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا تو یہاں پہ اگین آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جگا ہے جس کے یہاں کورنر پہ آپ کو ایک باکس میں لے گا جس میں لکھاوا ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ تو اس میں یہاں پہ نیچے آپ نے اپنا سینی نمبر منشن کرنا ہے سینی نمبر منشن کرنے کے بعد آپ نے بھی ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسی ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو رول امبر سلپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو اس کے لیے پھر یہاں پہ آپ کو ایک فارم دیا گیا ہے جس کو آپ نے فیل کرنا ہے اس میں آپ نے اگین اپنا فوٹوگراف اپلوڈ کرنا ہے جو کہ آپ کی امڈی کیٹ کی رولنگ سبس میں ڈسپلے ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ اگر نیکس پوائنٹ دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سٹونٹس جن کی امڈی کیٹ کی اپلیکیشن فارم پہ آلڈی ان کی پکچر اپیر ہے تو ان سٹونٹس نے اس فارم کو فیل نہیں کرنا تو اس فارم کو صرف ان سٹونٹس نے فیل کرنا ہے جن کے امڈی کیٹ پہ ان کی امیج شو نہیں ہو رہی تو اس کے علاوہ یہاں پہ اگر نیچے دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اور پلس پوائنٹ دیکھنے کو ملے گا جس میں ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سین ایسی نمبر میں کوئی مسٹیک ہے یا آپ کے نیم میں کوئی سپیلنگ مسٹیک ہے تو وہ بھی آپ اس فارم کے ذریعے کروا سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے اسی فارم پہ جانا ہے اور اس پہ آپ نے اپنا نیم سین ایسی نمبر اور فادر نیم منشن کرنا اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی فوٹوگراف اور سین ایسی کی پکچر کو اٹیج کرنا ہے تو یہ فارم جب آپ کا فیل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس فارم کو سبمٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یونیورسٹی کو ریسیو ہو جائے گی اور اس کے ایکارڈنگلی پھر آپ کے ایڈمنٹ کارڈز میں چینجز کی جائیں گی تو یہ تھی ہماری تھرڈ ویب سائٹ جو کہ تھی سندھ کے سٹوڈنٹس کے لیے تو سندھ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ آ کے اپنی امیڈی کیٹ کی رول امسٹی کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اب اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنی فورتھ ویب سائٹ کی طرف جو کہ ہے بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کوئٹا تو اب اس ویب سائٹ سے صرف اور صرف وہی سٹوڈنٹس اپنی رول امسٹی کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے جنہوں نے اپنے اپلیکیشن فارم میں بولان یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا تھا تو بلوچستان کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ اس ویب سائٹ پہ آ کے اپنی امیڈی کیٹ کی رول امسٹی کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی یہ جو ویب سائٹ ہے بولان میڈیکل یونیورسٹی کی اس پہ ابھی تک امیڈی کیٹ کی رول نمبر سٹیپس آویلیبل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو دنوں تک اس ویب سائٹ پہ بھی آپ کے رول نمبر سٹیپس کو اپڈیٹ کر دیا جائے تو اب بڑھتے ہیں اپنی لاسٹ ویب سائٹ کی طرف جو کہ ہے ہیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور تو بلکل اب یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ صرف اور صرف انہیں سٹوڈنٹس کی امیڈی کیٹ کی رول نمبر سٹیپس دیکھنے کو ملیں گی جنہوں نے اپنے اپلیکشن فارم میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور کو سلیکٹ کیا تھا تو کیپی کہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس نے اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا تھا وہ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آ کے اپنی امیڈی کیٹ کی رول نمبر سٹیپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو اب یہاں پہ یہ جو ویب سائٹ ہے کیم بیو کی اس پہ بھی ابھی تک آپ کی جو رول نمبر سٹیپس ہیں ان کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا تو اس پہ بھی ابھی تک آپ کی رول نمبر سٹیپس آویلیبل نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو دنوں تک اس ویب سائٹ پہ بھی آپ کی جو رول نمبر سٹیپس ہیں ان کو اپڈیٹ کر دیا جائیں تو اب جو بولان میڈیکل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں یا کیم یو کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو ڈیلی چیک کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ بہت قریب آ چکی ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ نے اپنی رول نمبر سٹیپس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اسی طرح سے میں باقی یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس سے کہوں گا کہ جن کی یونیورسٹیز نے ان کی امڈیکیٹ کی رول نمبر سٹیپس ایشو کر دی ہیں تو آپ بھی کائنڈلی جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنی رول نمبر سٹیپس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ ابھی آپ کے پاس 10-9 ڈیرز ہیں تو آپ نے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنی رول نمبر سٹیپس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اگر جن سٹوڈنٹس کی امڈیکیٹ کی رول نمبر سٹیپس ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی یا ان کا کسی قسم کو کوئی ایشو ہے تو وہ آپ نے ابھی سے اپنی یونیورسٹیز کو انفارم کر دینا ہے تاکہ آپ کے اس ایشو کو ریزولف کیا جائے اور آپ اپنی امڈیکیٹ کی رول نمبر سٹیپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں تو بس جاتی جب تک کی لیٹسٹ اپڈیٹس تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ اور انفرمیٹیوز آپ کو ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی